السلام علیکم سائنس رننگ ریسورسز کی ویڈیو میں آپ کا خوش آمدید آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا جو کوئشن پیپر ہے آپ کی جو آنسر شیٹ ہے اور آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ کس طرح سے چیک کیے جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو بوبل شیٹ ملتی ہے اس کو ویسے ایک ایو ایم آر شیٹ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس جو شیٹ ہوتی ہے اس کو آپٹیکل مارکس ریکنائزیشن مشین کہتے ہیں اس کے اندر ہم یہ اپنا پیپر ڈالتے ہیں جو آپ کا ایم سی یوز ہوتا ہے اور وہ فوراں اس کو چیک کر دیتا ہے تو اس طرح سے آپ کی کونس چیز کو ہم بوبل شیٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ اپنے رول نمبر وغیرہ ڈکھنا ہوتا ہے تو ایسے ہے کہ یہ مشین ہمارے پاکستان انڈیا جتنے میں ممالک ہے وہاں پہ یہ آویلیبل ہے لیکن اس طرح سے ایسے ہوتا ہے کہ موسلی مشین میں فالٹ آ جاتا ہے جس کے لئے سے صحیح چیک نہیں ہوتے تو انیشل یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح سے ہم مشین سے اس کو گزارتے ہیں اور کس طرح سے پیپر چیک ہوتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تو دیکھئے اس طرح سے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ ہمارے بار مشین ہے ایسے آپ کے پیپر اندر جاتے ہیں اور جلدی جلدی یہ چیک کر دیتی ہے تو یہ ہماری OMR چیکنگ مشین ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے آپ کے پیپر چیک ہوتے رہتے ہیں اس طرح سے جو آپ کی بابل شیٹ ہوتی ہے وہ مشین میں جاتی ہے مشین جلدی سے اس کو چیک کر کے مارکس آپ کے بتا دیتی ہے تو اس لئے بچوں کا سوال یہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے وہ کبھی رول نمبر غلط فل کر دیتے ہیں اس طرح کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا تو ان بچوں کے لیے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کرتے ہیں کہ مینویل چیک بھی یہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے ایسے ہوتا ہے جو آپ کا وہاں پہ بورٹ سینٹر ہے وہ اسی ٹائم دیکھ لیتے ہیں وہ بعد میں پوچھتے ہیں اگلے پیپر میں آکے کہ اس بچے نے اس طرح کی غلطی کی ہے اگر آپ سے یہ نہیں ہوا آپ نے اوپر رول نمبر ٹھیک لکھا ہے آپ نے بابل نہیں صحیح طرح فل کی ہے تو اس طرح کہتے ہیں مشین دیٹیکٹ کر لیتی ہے اور کیا کہتی ہے اگر ہم نے یہاں پہ لکھا ہے رول نمبر اکثر ایسی مشین ہے جو جلدی سے ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں لیکن آپ کے لئے یہ اچھی بات ہے کہ کیا ہوتا ہے ایک دفعہ مینویل چیک بھی ہوتے ہیں تو مینویل چیکٹنگ سے بھی پتا چل جاتا ہے تو موسلی ایسے ہوتا ہے مشین نہیں بلکل ٹھیک نہیں ہوتی تو مشین پر ریلائے نہیں کیا جاتا تو مین پاور سے ہی سارے چیک کرتے ہیں اول تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ مشین سے سارا کچھ چیک کرتے ہیں مشین میں نے آپ کو دکھائی ہے فردر میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں کس طرح سے مشین کام کرتی ہے گوبر شیٹ کے بعد میں آپ کو وہ پیپر شیٹ بھی بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے چیک کی جاتی ہے تو آئے تھوڑا مشین کے بارے میں اور جان لیتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں آپ کو دکھاتا چلوں یہ دیکھیں میں اندر کیا پیپر پیپر جانے کے باعث سے یہ دیکھیں یہ ترو کرتا جا رہا ہے ساتھ میں جو ہمارا کمپیٹر ہے کمپیٹر کے اوپر کیا توٹل انفرمیشن آتی جائے گی فر ایسپل یہ کون سا تھا مطلب یہ شیٹ دیکھیں سیزن نمبر کے آ گیا سیزن نمبر کے بعد اس کو آپ کا رول نمبر آ گیا سبجیکٹ آ گیا پیپر کوڈ آ گیا پھر یہ فائل سیب ہو گیا تو اگر دیکھیں اگر دیکھیں اگر دیکھیں اگر یہ رول نمبر اگر نہیں ہے تو یہاں پہ شو ہو جائے گا اور اس لئے گینز دیکھیں اگر میں اس کو کلک کروں تو کیا آ جاتا ہے اس طرح سے دیکھیں آپ کا آ جاتا ہے کہ یہاں پہ آپ نے اتنے کلکی ہیں آپ کی پوری شیٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اس طرح سے مشین کام کرتی ہے مشین کا کارکتی بھی میں نے آپ کو دکھا دی ہے پھر بھی اس پہ اکثر ریلائی نہیں کرتے پھر بھی مینور چیک کر لیتے ہیں تو یہ شیٹ اس طرح سے چیک کرتے ہیں اس لئے آپ کو کہتے ہیں کہ پراپر آپ نے ببل کلپ کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے اگر آپ ببل صحیح نہیں بھریں گے تو کیا ہوگا کہ مشین صحیح نہیں کرے گی اور کیا ہوگا آپ کو نمبر نہیں ملیں گے تو موسیلی مشین پہ ریلائی کیا جاتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ پیپر ہوتے ہیں پیپر کو سارے سے چیک کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں ہم پیپر کو صحیح طرح چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے مشین سے گزارتے ہیں اگر رول نمبر وغیرہ منشن آ گیا ہے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فلاں بچے کا یہ مسنگ ہے تو وہ اس کی شیٹ پکڑ کے دیکھ لیتے ہیں فردہ مور اس طرح سے آپ کے پیپر کیا ہوتا ہے آپ کے اوبجیکٹیو اس طرح سے چیک ہوتی ہے تو اوبجیکٹیو کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو OMR شیٹ کہتے ہیں اور وہ OMR سکینر ہوتا ہے جو اس کو سکین کرتا ہے یہ آپٹیکل یوز کرتا ہے جس میں کیا ہوتا ہے وہ انک سے ریسٹ کراتی ہیں اور وہاں پہ ایمیج بن جاتا ہے تو یہ ایزا سکینر ہی ہوتا ہے لیکن یہ ایمیج کو اس طرح سے ڈیٹیکٹ کرتا ہے تو یہ تھا ایم سی کیوز کو چیک کرنے کا طریقہ اگر آپ کے ویڈیو اچھی لگی لائک کریں اور سسکرائب کریں شہرہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں